ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ اس عابد سے کہا کہ دو سکے تمہیں ملا کریں گے دن بھر عبادت کرنا ایک درہاں صدقہ کرنا اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے پہچانا نہیں کون ہے بات تو اچھی کہتا ہے یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں اسی لئے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لئے کہیں لے جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں اس لئے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں تو دو درہم پہ بیچارہ آبید بگ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے وہ واپس چلا بھی گیا جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو دو سکھیں ملے اس کو اب وہ شیطان جھوٹا مکار مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لئے لوگ نہیں کرتے اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے دوڑ باگ کرتے رہتے تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوچھیں سوچیں آج تو درخت کاٹ نہیں ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے کندے بھی کڑھائے رکھی چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے کہ جانے نہیں دوں گا پہ مگر میں تو جاؤں گا کہ کشتی لڑنی ہوگی تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں ہم تو پہلے جیت چکے زوم تھا اس نے کہا ٹھیک لڑو اڑھانی رکھی جیسے لڑی اب پہ شیطان نے اس کو پٹک دیا سینے میں بیٹھ گیا جب سینے بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ پھر صحبارہ پھر تینوں بار کیا ویسے ہی شیطان نے اس کو پٹکا کہا آپ تو جانے نہیں دوں گا چل بھاگ یہاں سے چل واپس اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون اب پہلی بار جیتا اور دوسری دن میں ہار گیا دو ہی دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے ابھی ہار کیسے گیا تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں اور پہلی بار جیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لئے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لئے جب اللہ کے لئے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے پیسے کے لئے نکلے تو آپ ہار گئے تو اللہ کے لئے کی اہمیت ہے مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لئے کریں بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے اپنی زندگی بھی اللہ کے لئے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لئے کرو دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے ہم اتمنان میں رہیں گے اس لئے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لئے کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں گفتو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صل اللہ علیہ وسلم کے صدقو تفیل معاف فرمائیں استغفر اللہ ربی بن کل نظم بی واتوب علی